اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پھر ایک مرتبہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جن کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا حضرت مولانا استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی حافظ سید مفتی حافظ میراج الدین علی عبرار صاحب نازم تعلیمات نجامیہ انور الحدہ ونائد صدر جمعیت العلماء ہندگریٹر حیدراباد ہم حضرت والا کا تہہ دل سے استغبال کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت دیا میں حضرت کے ساتھ آج جس اہم تاریخ پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں ایک اہم تاریخ کے تصور سے ایک اہم شخصیت تاریخ نہیں کہوں گا ایک اہم شخصیت کی زندگی کی سوانے حیات ہم آج حضرت والا سے سماعت کرنے کی کوشش کریں گے یوں تو یہ وقت کافی درکار نہیں پھر بھی ہم نے حضرت والا سے اپنا وقت لیا جیہاں ناظرین میں آج بات کر رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی چہتے خلیفہ مسلمانوں کے جن کی شہادت ہوئی جن کی شہادت ہوئی اکیس رمضان الببارد یہ وہی تاریخ ہے جس جن آپ اس دنیا سے انتخال کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی وہ صحابی رسول تھے جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا میں وقت کو زہا کے بغیر مولانا کا رکھ کرتے ہوئے مولانا سے جاننا چاہوں گا مولانا آج اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی سوال پوچھتا ہے تو ہمارے نوجوان بس یہ کہتے ہیں کہ وہ چوتے خلیفہ تھے ہم ان کی سوانے ہیں آج سے نواقف ہے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمیں کے بچوں میں آپ نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تو آپ کی زندگی اور آپ نے بچپن ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی آگے چل کے آپ اللہ کے نبی کے دامد بھی بنے دامد رسول بھی تھے پھر آپ امت کے چوتے خلیفہ بھی بنے جنت کے سرداروں کے والد بھی آپ بنے اور وہ واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے بڑا مشہور ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کا حکم ہوا تو حضرت علی کو امانتیں دی اور حکم دیا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو اس کو لوٹا کر تم مدینہ آ جانا اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ شاید میری زندگی کی پہلی سکون کی رات تھی آرام کی رات تھی جو میں نے آرام سے گزاری کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ان کو لوٹا کر تم مدینہ آنا میں چاہوں گا کہ اس شخصیت حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی جیسے شخصیت کی سوانہ حیات پر آپ کچھ لکشائی کریں میں جانتا ہوں کہ بخت بلکل درکار نہیں ہوگا ان کی سوانہ ہے ہاتھ پر تذکرہ کرنے کے لئے پھر بھی آپ سے گزاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلا آلیه واسحابه طیبین الطاہرین ومن تبیہم بإحسان ومن دعا بدعوة الیلی مطین اما بعد معزز ناظرین اکرام سیدنا علی خرم اللہ واج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ذات بابرکت اور ان کی مبارک سیرت بہت وسیع ہے اس کے لئے بڑے لمبے وقت کی درکار ضرورت ہے اور ایک دیسے ایکسینشن لکچرز کی ضرورت ہے کہ کئی سٹنگز میں وہ جا کے پھر کمپلیٹ ہوگی بہت سے حضرات نے اس سلسلے میں آپ کی سیرت کو جمع کیا ہے سی زمانہ اردو میں حلت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی مارکت العالی تصنیف ہے جس کا نام ہے المرتوزہ المرتوزہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انیت کی وہ علی مرتوزہ ہم کہتے ہیں تو انہوں نے اس کا نام رکھا المرتوزہ کافی زخیم کتاب ہے اور اس پہ اس سیرت کو ایک جا دیا ہے بہرحال جیسا آپ نے کہا یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم حضرات صحابہ اکرام کی سیرت اور سوانے سے واقع نہیں ہیں نہ ہم اپنے بچوں کو واقع کرواتے ہیں حالانکہ یہ حضرات ہمارے ہیرو ہیں ہمارے لئے نمون عمل ہیں ہمارے لئے رہبر اور رہنما کا درجہ رکھتے ہیں اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتباریں فرمایا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی معنی ہے تم جس کی بھی اختداء کر لوگے کامیاب ہوگے بے شکر یہ ہر صحابی رسول کے بارے بھی کوئی صحابی رسول لوگ جس کی بھی اختداء کروگے کامیاب ہوگے تو ان حضرات صحابہ میں اونچہ ورتبہ ان صحابہ اکرام کا ہے جو صحابقون الابدون ہیں جس کو قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار جنہوں نے سبقت کی پہلے پہلے دو مسلمان ہوئے چاہے وہ مہاجرین میں ہو چاہے انسار میں ہو پھر اس کے بعد ان سے بھی اونچہ عالی مرتبہ کل لوگ ہوتا ہے جو صحابہ بدر میں شنید رہے ہیں وہ تین سو تیرہ صحابہ ہے ابھی گزشتہ سترہ رمضان یومِ بدر پہلی اسلامی فتح تو جتنے بدری صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام دیگر صحابہ میں انہیں صحابہ کی پیدات مختلف روایتوں کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار بھی ہے اور کم سے کمچھ اور یسی ہزار بھی ہے تو اگر ایک لاکھ اس کو آپ مانتے ہیں تو ایک لاکھ صحابہ میں سب سے ٹاپ موسک اس کی ملئی اس کی کریم جو ہے وہ تین سو تیرہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے اور عجیب بات یہ ہے کسی کو یعنی غیر نبی کو یہ بشارت اور خوشخبری نہیں دی گئی جو ان لوگوں کو دی گئی کہ اللہ نے تمہارے اجلے اور پچھلے گناہ ماف کر دی پچھلے گناہ ماف ہوتے ہیں آدمی توبہ کرے تو پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن آگے بھی اگر تم کچھ کرو گے تو وہ بھی تم کو ماف ہے تمہاری کوئی پکڑ اور پوچھ نہیں ہوگی یہ اصحابے بدر اور ان کے ساتھ بعد مرتبہ واقعات بھی ہوئے خود منحس المجموع یہ مسئلہ قرآن میں آیا ہے اللہ نے اپنے رسول کو کہا مَا کَانَ لِنْنَبِيِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَا حَتَّى يُسْقِنَا فِي أَرْضِ تُرِيدُونَ عَرْزَ الْدُنْيَا وَاللَّهُ مِنْ لِلْآخِرَ اللہ عزیزِ الْحَقِينَ حُسْقِات فرمائے لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسْتُمْ فِي مَا خَسْتُمَ اگر اللہ پہلے سے یہ نہیں لکھ دیتا تو خریب تھا کہ اللہ کا عزاب تم لوگوں کو پکڑ لیا لیکن کیونکہ اللہ نے معاف کر دیا ہے اگلا بھی معاف ہو گیا ہے اس لئے تم بچے ایک واقعہ ہوا آپ یہاں وہ وقت نہیں ہے اگر ہم اس میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی تو اللہ نے محفت کر دیا اگلے اور دیشنے تو وہ تین سو تیرہ ہے پھر ان تین سو تیرہ میں اور اعلیٰ ترین جو ہے وہ دس صحابہ ہیں جن کو ہم عشر مبشرہ کے دیں دس صحابہ ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جلد کی بشارہ پھر وہ دس میں اور ٹاپے ٹاپ بلکل ٹاپ موس کہتے ہیں وہ چار خلفائرہ کی دین ہیں سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی محمد رضی اللہ تعالی پھر ان چاروں میں بھی دو ہیں جن کو ہم حضرات الشیخین کہتے ہیں سیدنا عبو بکر اور سیدنا عمر پھر دونوں میں ایک ہیں سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جن کو متفق علی طور پر اہل سنت و جماعت یہ کہتی ہے افضل البشری بعد الانبیاء بلتحقیح اس روح زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل جو اگر کوئی بشر ہے تو حالت احمد بکر ہے تو یہ سارے لاکھوں میں ٹاپ فور میں اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بخاری شریف کی روایت ہے فرمایا کہ چاروں کے لیے فرمایا اور اپنے لیے فرمایا انا مدینہ العلم میں علم کا شہر ہوں وعلی جنبا بخا اور علی کا طرح ہوں سبحان اللہ بے شکر امتی ابی بکر میرے امت میں کوئی رحمترین ارحم یہ مبالغے کا سغیسو پر نے چیوٹو بھی کہتے اس کو ارحم امتی ہے تو اشدہم فی عمر اللہ عمر اللہ کے معاملات میں اللہ کے عوامر میں اگر کوئی شدید ہے تو وہ عمر ہے اور اور حیاء میں جو اصدق ہیں وہ حضرت عثمان ہیں اور ان کی حیاء کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیاء میں عثمان سے کیسے حیاء نہ کروں پھر سے پرشتے بھی حیاء کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي اور قضاء میں قضاء کہتے ہیں فیصلہ قبت فیصلہ قاضی قاضی کہتے ہیں ہم تو نکاح پڑھانے والے قاضی وہ خاری النکاح ہے قاری ہے وہ قاضی نہیں ہے قاضی کا مہنے جسٹس جج کو بھتے ہیں تو ججمنٹ ججمنٹ کی قبت قبت فیصلہ جو کرنے کی صلاحیت ہے وہ حیاء اللہ سبحان اللہ اور ان کے فیصلے امت مانا کرتی ہیں حیاء اللہ رضی اللہ تعالیٰ عن کے زمانے میں جو سکلے ہوئے تو اس وقت بعض لوگوں نے حیاء اللہ سے کہا کہ میں حیاء ابو بکر کا دور تھا اور پورا من دور رہا آخرت عمر کا دور بھی پورا من دہا پھر حتی عثمان کا دور آیا تو آخر ہی سمیشہ تنے پھر آپ کے زمانے میں ایسے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھو ابو بکر اور عمر کا جو مسئلہ تھا ہم ان کے ایڈوائزر تھے ہم ان کے مشیر تھے تب میں جا کے سب امن سے چلا اور آج ہماری حکومت ہے تمہارے جیسے مشیر تھے اس کی وجہ سے یہ سب گڑھوات حکمران نہیں تھے حاکم نہیں تھے لیکن حکومتوں کو کیسے چلانا چاہیے کیسے ایڈمنسٹریشن ہو کیسے نظام اقضات ہو کیسے اللہ کے حکام کو ناپس کیا جائے یہ مشہور دینے والے یہ تعاون کرنے والے یہ ہاتھ پکڑ کے چلانے والے یہ حضرت علی جیسے رہے صحابہ اکرام تھے تو جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام پہلون دیا بلکہ پہلے ہی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی سات سال سے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت مردوں میں حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عورتوں میں سیدنا خریبت القبراء رضی اللہ تعالیٰ غلاموں میں زید بن حارسہ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب کی کیونکہ اولاد زیادہ تھی خسیر العیال تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پرورش ہی تھی اللہ کے رسول ظاہرہ سب جانتے ہیں پائدہ یقین ہوئے اور اس کے بعد دادا کے زیرے پرورش رہے آٹھ سال کی عمر میں اللہ کے رسول کے دادا عبدالمر طلیبی دنیا سے تشید لے گئے تو اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی پرورش اور حضرت ابو طالب کی جو پرورش تھی بہت محبت سے آپ کی پرورش کرتے ہیں ہمیشہ نظروں کے سامنے رہے ہیں یعنی چاہت اور محبت کے ساتھ یہاں تک کے سفر میں حضر میں دونوں جگہ ساتھ رہتے ہیں اور جب اللہ کی رسول نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو بنو حاشم کا جو بائی کارٹ ہوا تو شعب ابی طالب میں اللہ کی رسول اور آپ کے ساتھ بنو حاشم کی خیف اور ابو طالب بھی آپ کے ساتھ وہی خاجیوں میں تھے تین سال کا جو بائی کارٹ ہوا تھا معاشر دورتوں میں جو بھی عزاز اسی گئے اور حضرت ابو طالب چچا بھی ہیں آپ کے تو حضرت علیہ ان کے بیٹے بھی ہیں ابو طالب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیفہ آئی ہیں اور کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پروش رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ سات سال کی عمر سے نبی آخر اس زمان سارے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کی سرپرستی میں ان کے زیر سایہ پروان چلا ہو تو اس کا کیا کہہ؟ بے شک تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کا مسئلہ آیا تو مسلمانوں کو خطا نہیں ہوئی پہلے جن بھی جاتے جو ہے کیونکہ وہ خیبر یہودیوں کا بہت ہی مضبوط گڑھ تھا اور بڑا مضبوط خلا تھا اب وہ زمانے میں کیونکہ توپ اور ٹینک اور ایسے تو ہوتے نہیں تھے تھے ہاتھ سے یہ کرنا پڑتا تھا تو وہ خلا بند ہو گئے تھے خطا نہیں ہو رہی تھی ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے تیسے دن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ کا رسول اور اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ نے اس بھی ہاتھ کے پتاہ کو مقدر کر دیا ہے فرمایا کہ بلاؤ ابو الحسن کو یہ حرہ تعلی کی کنیت کنی دشا تو عربوں کا مزاج ہے بچوں کے والد کے نام سے جائے ہیں اور ان کو فکارہ کرتے ہیں حرہ تعلی کو بلائیا گیا تو اس وقت ان کو آشو میں چشم تھا یعنی آنکھ آئی بھی بولتے ہیں جی جی آنکھ دکھ رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا اوراں آکھٹی بھی اور جھنڈا حوالے کیا کہا کہا کہ جانا اور صدح کر کے آنا تو سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے ہیں اور اتنی ان کے اندر طاقت قوت بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ جو خیبر کے خلے کا دروازہ تھا اس کو انہیں اکھاڑ کے پھیک دیا سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم نے کہا در خیبر کو اکھاڑ آتی اس میں اور تلوار کا جو فن تھا وہ کہا جاتا ہے کہ دو ہاتھ سے تلوار سے لاتے ہیں سبحان اللہ یعنی یہ کہنا آسان ہے کبھی ہاتھ میں تلوار لے کے دیکھو ایک ہاتھ سے چلانا بھی آسان نہیں ہے جب تک اس کی مشک نہیں تھا اور وہ جو تلوارے تھی اللہ کے فضل سے مجھے دیکھنے کا موقع ملا استمبول کے میوزیم میں وہ تلوارے رکیب نہیں تھے تو حرات علی رضی اللہ تعالی نے کہی تلوار ہے ذو الفقار ذو الفقار عرب شاعر نے کہا لا فتا الا علی لا سیفہ الا ذو الفقار تو وہ ذو الفقار وہ رکی ہوئی ہے اس کے دو دھاری ہے ایک نوک نہیں ہے اندوکہ کے گول ہو گئی اور ایسے اونچے اونچے ہے وہ چار چار فٹ کے ہے تو اتنے وزنیں اٹھا نہیں سکتے تو ویسے تلواروں کو وہ لوگ اٹھاتے کے چلاتے تھے اور ظاہر ہے کسی پر وار پڑتا تو اس کو دوسرے وار کی بھی نہیں پڑتا ایسی دھاری تلوارے دو ہاتھ سے چلاتے تھے فن تھا ان کا محنت تربیت کی اسلام کے لئے اپنی جانبازی اور جان نٹانے کا دہا فسلہ تو غیبر کا فتح اللہ نے ان کے ہاتھ میں فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں کہ تھے اس لئے بدر کے موقع پر بھی آپ کے تاتھ شریک رہے حد میں بھی شریک رہے ہنائن میں بھی شریک رہے تو جتنے غزوات ہوئے سب میں یہ سعادتوں بہاست ہوئی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان اشار کرتے رہے اللہ کے رسول اس کے بہت پسند ہونا ہے جب اپنی بیٹی کے نکاح کا وقت آیا آپ نے حضرت فاطمہ کے نکاح کرنے کا ارادہ دیا تو صحابہ میں بہت سے صحابہ نے اپنا اپنا پیام دے جا تاکہ وہ نبوت کی برکت ان کے دھر میں ملتقی مقصد یہ تھا حضرت عبو بکر نہیں دے جا حضرت عمر نے بھی 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 جا حضرت عثمان نے یہ دے جا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی بیٹی کے نکاح کے لئے پسند ہو اور حضرت علیہ کو بلائے کے کہا کہ بھئی میں اپنی بیٹی کا اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں چلو لاؤ کوئی مال وال ہے تو لاؤ تو اسلامی طریقہ یہی ہے مرد کے ذمہ اسلام میں لگایا ہے کہ وہ نکاح کے لئے اپنا پیسہ خرچ کریں عورت پہ کوئی پیسہ خرچ کرنے کا نہیں بات بیچ میں آئی ہے تو میں ارس کر دیتا ہوں مسئلے کے تبار سے شرعی عورت کے ذمہ کیوں کہ کوئی خرچہ ہے ہی نہیں شریعت نے نہیں لگایا ہے اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا اپنا ایک کلچر ہے اپنی تحضیب ہے یہ آپ کی اپنی حمافت ہے اور ظاہر اس پر کوئی عجر و سباب نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آج کل جو ہم یہ بنا لیا ہے کہ غریب بچی کی شادی ہے تو اس میں تعاون کرو سوا ملے گا کوئی سوا ہوا آپ نہیں ملتا غریب بچی کی شادی کو دیئے دو کیونکہ غریب بچی کی شادی پہ اللہ لگایا ہے ہی نہیں کوئی خرچہ ہی نہیں لگایا نا بھائی اب کر رہے ہیں آپ تو آپ کی اپنی حمافت ہے تو اس میں سوا تھوڑی ملے گا غریب بچے کی شادی میں پیسے دو تو سوا ملتا بگر ہماری دین سے دوری ایسی ہے ہم سمجھتے بھی نہیں عوام خواست سب جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں بعد اپنی اس کے اعلانات ہوتے ہیں بلکہ اس کے لیے جو ہے بعض ادارے میں بنے ہوئے ہیں ارگنائزیشن سے سوسائیٹی میں بھائی بچے میں شادیاں کرانا ارے بھائی بچوں کے شادیاں کراؤ بچوں کو دیو آپ اس کو دے رہے ہیں یہ بھی نا جائز آپ بچے کو نہیں دے رہے ہیں آپ پورے پیسے بچے کو دے دو تو انہیں جائزی انہیں لینا انہیں جوڑے کی رقم نہیں لیتا انہیں پورا خرج کرتا تو وہ پھر چاہوڑ دے رہے ہیں یہ ماہول بنانے کی ضرورت ہے لوگوں کو اس سے واقف کروانے کی ضرورت ہے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ شہر فرمایا کہ علی جاؤ میں اپنی بچی کا تم سے نکاس کرنا چاہتا ہوں تو مال لاؤ بھئی گھر بسانا ہے نا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو منسلہ بنگلہ تھا یا دو بیٹوں کا فلائٹ تھا کہ چلو بیٹی کو دے دیں گے کچھ نہیں تھا ان کے لیے بھی یہ گھر کا انتظام کرنا ہے زہر ہے گھر کا انتظام کرنا ہے تو بستر بھی چاہیے پلنگ نہیں تو نہیں بستر تو ہو اور دونوں کے کھانے پیلے گا ایسے کچھ برطن بھی تو ہو چلو لا برطن بستر نومینل اتنا تو چاہیے تو تہیار کرنے چاہیے پیسوں کی ضرورت ہے تو حرات علیہ فرمائے اے رسول اللہ میں تو آپ کا پروردہ ہوں آپ کے پاس ہی پروردشیں ہی ملی آپ پالے پونسے سوئے میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے سب آپ کے رہی میں ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہا کہ سلام مال غنیمت میں تم کو جنسیرہ ملی تھی وہ کہا ہے کہا کہ وہ حاضر ہے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور حرات علیہ وسلمان کے پاس جاؤ اور وہاں بیش کے وہ رقم لے گئے تو حرات علیہ وہ لے کے گئے حرات علیہ وسلمان کے پاس فرمائے کہ اللہ کے رسول لے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرنا تیہ کیا ہے اور میرے پاس تو ہے نکاح یہ جرہ بیٹھ کے پیسے لاؤ تاکہ تمہارے شادی کا سامان تیار ہو سکتا تو حرات علیہ وسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سو دیر ہم میں دو سو دیر ہم میں وہ جرہ کو خرید لیا اور جب حرات علیہ وہ لے کے جانے لگے تو پھر واپس بلائے یہ شادی کا گفت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بڑا سبخ ہے کسی کو اللہ کے رسول محتاج نہیں بنائے ہاتھ کھلانے والا لیتا ہے جاتی وہ سکتے ہیں بھی جاؤ مدد کرو بولو تمہاری تمہارا تعامن کرو تمہاری انداز کرو یہ نہیں فرما بیٹھو ہے تو چیز ایکسٹا چیز ہے بھئی کھما لے لگوں کا احسان مت لے آج ہمارے پاس مسلمان دھرانوں میں سونا رکھا ہوا ہے مگر ایسا مر جا رہے ہیں اس کو بیٹھیں گے نہیں لوگوں سے بھیک مگ رہے ہیں فاقے کر رہے ہیں پریشان ہیں تنگ دست ہیں مگر وہ رکھے ہوئے ہیں ارے بھئی کب کام آئیں گا ہے بولے آڑے وقت کام آتا ہے اب کچھ تمہارا کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں پھر ابھی اور کب آڑا وقت آنے والا ہے آڑا وقت کیا جب آئیں گا جب تم آڑے ہو جائیں گے تو یہ بھئی آپ کے پاس ہے بھیچو سونا رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے مگر عورتوں کو اللہ ہدایت ہے بھیک مگتے پھر رہے ہیں اور گھر میں سونا موجود ہے بھائی اب یہ رمضان ہے یہی دیکھنے میں آرہا ہمیشہ سے دیکھنے میں آتا ہے عورتیں جو ہے لوگوں کے پاس آکے منگ رہے ہیں اور لوگوں کو زکاة بھی دے رہے ہیں حالانکہ اس کے پاس سونا ہے ایک تولہ سونا بھی کوئی عورت کے پاس ہے تو خود زکاة دینا ہے تو زکاة کیسے لے سکتی اور اس کو زکاة دیتے ہیں ہم انہیں اس کا لینا بھی غلط ہے اور اگر ہم دیتے ہیں تو وہ زکاة بھی ادا نہیں ہوگی مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے نہ ان کو معلوم ہے لینے والوں کو مگنے والوں کو نہ دینے والوں کو معلوم اور چلا رہے ہیں ایسی دین کا مسئلہ چل رہا بارال یہ دوسرا موضوع ہو جائے گا پھر حررت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ روح کیا ان کے ہاتھ میں وہ پیسے لاکے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں رکھ دیا تو اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حررت فاطمہ کا دہش تیار دیا اور سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے نکاح کیا اور آپ کو جب حررت فاطمہ سے ذکر آیا تو کچھ ایسی بات بتاؤں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گیارہ نکاح کیا اور حضرت صحابہ میں ساید ہی کوئی ہوں گا جس کا ایک سے زیادہ لکھانا ہوں کلچر تھا اس زمانے میں ابھی بھی اسلام نے دیا ہے تو غریب معمولی آدمی ہوتا اس کا ہی ایک نکاح ہوتا ہے ایک بچارے کی ایک ہی بیوی ہے ملی بچارے اور نہ تین چار اس زمانے میں تو چالیس چالیس پتاس پتاس ہوتے تھے اسلام نے آکے اس کو کم کیا ہے آج جاہل یہ بولتے ہیں اسلام چار بیو کی جاہدت دے رہا اے وہ اسلام چار کی جاہدت یہ حکم نہیں دیا بلکہ وہ چالیس پتاس سے سلڈی اس کر کے چار تک لائیا پابند کرے ہم کم کرے آہ ورنہ ان کے بھی جو ہے بھوستے جو ہے جو بھگوان ہوتا رہے ہیں ایک ہزار بیویاں تھے ان لوگوں خیر تو حیرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے حیرتِ فاتما کے نکاح کے بعد اور نکاح کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول نے اس کو سب نفس کی اور فرمایا مسلم کی روایت ہے فاتما تو بزع تم ملنی فاتما میرے دل کا تک لائے اور جو اس سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے جو فاتما کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا اور جو اللہ کو تکلیف دے گا تو اللہ عن خریف اس کو پکڑ لے گا یہ فرمایا اللہ کے رسول نے یعنی وہ جو بیٹی کی محبت اللہ کے رسول کی ہے تو ایسی عزیز اور چہیدی بیٹی کے لیے اللہ کے رسول نے کسی شخص کو مناسب محسوس کیا تو ایسی اذن علی رسول اللہ کا تو یہ اعزاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھے میں حرد علی کے سکھے میں آیا کہ اللہ کے رسول کی پاک زبان سے یہ کاریوہ سیدت النساء العالمین قل جنت جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ان کی بیٹی بنی اور پھر جب ان کو اولاد ہوئی سیدنا حسن وفی اللہ تعالیٰ ان کی ولادت ہوئی اللہ کے رسول تشریف لائے پوچھا وہ کیا نام رکھا ہے حرد علی نے فرما حرب ظاہر ہے حرد علی جنگ جو تھے حرب کے معنی آتے ہیں جنگ کے تو فرما نہیں اس کا نام ہوئے ہے حسن اور یہ نام اللہ نے چھپا کے رکھا تھا اس سے پہلے کسی نے آج تک حسن نام نہیں رکھا جیسے حرد زکریہ کے بارے میں قرآن نے کہا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا حضرت حسن کا نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا اللہ کے رسول نے ان کا نام حسن تھا پھر ایسی حضرت حسین کی ولادت ہوئی تب بھی پھر انہوں نے دوبارہ حرب رکھا ان کا نام بھی کہا کہ نہیں اس کا نام ہے حسین تو یہ حسن اور حسین کسی اور کا نام ملی یہ دونوں شہزادوں کا نام تھا اور پھر ان کو اللہ کے رسول کی جبان سے یہ بشارت ملی سیدہ شباب اہلی جنت جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین تو یہ ان کے والد ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار کے والد جنت کی عورتوں کی سردار کے شہد اور پھر دونوں عالم کے آخاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات اور ان کے بھائی تب اس سے بڑا اور عزاز ان کے لئے کیا کہیں تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم شان شخصیت ہے اور انتہائی علمی شخصیت لی ہے با ایک وقت آپ جہاں ایک جنگجو اور بہدر تھے وہی علمی شخصیت آپ کا جو تفقہ تھا اور دین میں جو رسوخ تھا اور اسلام کی شریعت کے احکام کی جو باریکیوں کو بانتے تھے وہ صحابہ میں بہت آپ کا سب سے اونچہ بڑھا حالانکہ عام طور پر دنیا میں دیکھیجے آپ کوئی طرح بہدر قسم کا لڑاکو ٹائپ کا رہتا تو اس کو علم کی کوئی تعلق نہیں رہتا اور جو علم کی لئے ان میں رہتا ہے انہیں علماء رہتے تو پھر علماء ہیں فقہہ ہیں محدث ہیں تو وہ اپنی لئے ان میں ان کو یہ لڑائی سگڑے کی لئے ان میں دور تک بھی نہیں جاتے لیکن حیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ با ایک وقت اتنے جنگجو اور بہدر ہیں کہ دو ہاتھ سے تلوار چلا رہے اور خیبر کو فتا کر رہے اور علم میں ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما اخضاہم علی تو با ایک وقت ایسی شان اور خصوصیات کی حامل تفصیت کو سیدنا علی کررماللہ وجل رضی اللہ تعالی عنہ تو بہرحال ان کی زندگی اس قابل ہے کہ ہر مسلمان بچہ بڑھا اس کو پڑھیں تفصیل سے پڑھیں ماباپ کی زندہ داری ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ بھئی ہمارے پاس صحابہ اکرام کی زندگیاں موجود ہیں اپنے بچوں کے سامنے روز اس کا مذاکرہ کرنا جائیں پوروں کی زندگی رفتہ رفتہ ہے کہ بعد ایک آئے ان میں کوئی وقت نکالے آج ہماری نسل جو ہے سیڈینز دیکھ کے تباہ برباد ہیں اس کی بجائے بچوں کے سامنے صحابہ اکرام کے وقتیات سنائے جائیں اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے متعلق کتابیں موجود ہیں بازار میں ہر زبان میں اردو میں بھی ہیں انگلیش میں بھی ہیں ہنڈی میں بھی ہیں مقامی زبانوں میں بھی ہیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے دھر میں کوئی وقت مقرر ہو جانا اور اس میں ہر آجے صحابہ اکرام کے وقتیات آئیں تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ ہمارا دین یہاں تک کیسے پہنچا ان حضار کی کیسے قربانیاں چلیں اور کیسے بھوک اور پیاس اور فاقوں کو انہوں نے برداشت کیا دیسے ایک بزرگ نے کہا کہ صحابہ اکرام تو ڈنڈے کھا کھا کے دین کے خدمت کرتے تھے تم انڈے کھا 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 بھی نہیں کریں تو اتنا جو ہے ان لوگوں کو فاقے بھی برداشت کرنے پڑے ان بھی بہانہ پڑا ہم پسینہ بہانے تیار نہیں یہ ان کی زندگیاں ہمارے لئے لیے لمن عمل ہیں اس کو ہماری اپنی نسل میں اور بچوں کے سامنے ہم کو بتانے کی ضرورت ہے بہت ہی جو ہے اس سے وفلک ہے واقعیت نہیں ہے دین سے دوری ہے تو محباب کی بھی غلطی ہے اس میں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کے زندگی اور خصوصا ہماری بچیوں کے سامنے حضرات صحابیات کی زندگی وہ ہم کسی نہ کسی بہانے لائیں اور کتابیں ان کو پڑھنے کے لئے دیں خود بھی ہم اس کو پڑھ کے سنائیں چھوٹے بچوں کے سامنے کامکس پڑھ کے بڑھایا جائے اور کارٹونز ان کو بتا جائے ان کی زندگیوں کو تبات کیا جائے ارے بچوں کی زندگی ہے تو یہ بچہ بھی تو ہے سیدنہ علی ساتھ ساتھ کی عمر سے اللہ نے سنگی خدمت لے تو وہ ایسے بچوں کو ترغیب دے ان کی زندگی پڑھو کچھ تو ان کے اندر آئے گا وہ واقعہ سن کے آپ نے بھی پڑھا ہوگا پڑھا مجھے تاجب بھی ہوتا ہے اور فکر بھی ہوتی ہے کہ باہر امریکہ یورپ کے کسی سکول میں ایک بچے نے بچے سے پوچھا بچوں سے بہت تم بڑے کیا بننا چاہ رہے تو کسی نے کہا میں پائلٹ بننا چاہ رہا ہوں کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہ رہا ہوں میں لائر بننا چاہ رہا ہوں ہر ایک اپنا اپنا جس کو جو ماں باب بتا ہے ایک بچے نے کہا میں صحابی بننا چاہے ہیں تو ٹیچر حیران ہو گئے پھر یہ صحابی کیا ہوتا پھر اس کے ماں باپ کو بلایا گیا پھر کیا ہے تو اس پتایا گیا بھئی ہم بچے کو جو ہے حضات صحابہ کیسے نہیں بتایا تو وہ ایڈیل بن گئے بچوں کے ایڈیل صحابہ بن گئے ہم بچوں کو بتائی نہیں بچوں کو پڑھائی نہیں تو انہوں کیسے ایڈیل بن گئے تو بچپن سے بچوں کو صحابہ کے کہانیاں ان کے خصے ان کے اقایات ان کے واقعات سیرت یہ سناتے رہیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی ہو جو حضرت با والولا اور ویسا بننے کا دعیہ پیدا تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بہرحال یہاں موقع نہیں ہے کہ ایک لمبی بات آپ کے سامنے کی جائے بہرحال ان کی زندگی کا ایک مختصر سا حل خاصت عارف کہ سیدن علی رضی اللہ عن کون سے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اللہ ان کی اور دیکھیں جائے رمضان جیسے مبارک مہینے میں اللہ نے ان کو شہادت کی محتوشی کیا ہے شہادت کی محتوشی کیا ہے اور یہ شہید ہونا ظاہر اسلام میں عالی درجہ ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیونکہ نبی اور رسول کے اس میں طریقے سے پہلو ہوتا ہے مرغوبیت کا اس لئے شہادت انبیاء کو کم ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جہاں شہادت کی موت عالی محتوشی کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے سیدنا عثمان غنی وہ بھی شہید ہوئے سیدنا علی مرتوزہ وہ بھی شہید ہوئے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے اس لئے کسی نے کہ بہت ہی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل محمد اسماعیل سے قربانیوں کا سلسلہ چلا ہے تو ان حضرات پر جاکے وہ مکمل ہوا ہے یہ شہادت گہے اوپر کو ختم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونے سبحان آخر تعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ناظرین یہاں پر ہمیں مولانا کی ایک بات جو کافی خابل غور ہے اس کو ہمیں مد نظر لکھتے ہوئے اپنے گھروں میں اس بات کا محول بنانا ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو کومکس کی کتابیں پڑھا رہے ہم اپنے بچوں کو تاریخ کی کتابیں پڑھا رہے ہم اپنے بچوں کو شوشائی کی کتابیں پڑھا رہے ہم اپنے بچوں کو ہسٹری کی کتابیں پڑھا رہے ہم اپنے بچوں کو جنگ عظیم ہندوستان کی جنگوں کی تاریخ کی کتابیں پڑھا رہے ہیں آج ہم نہیں پڑھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو آج ہم نہیں مطالعہ کر رہے ہیں تو ہم مطالعہ نہیں کر رہے ہیں وہ صحابہ کی صرف کا ہے ہم مطالعہ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف کا ہے جب تاریخ کا مطالعہ ہو رہا ہے تو پہلے مطالعہ ان کتابوں سے ان کی زندگیوں سے ان اشخاص کی زندگیوں سے ہم کو اپنا مطالعہ بچوں کے سامنے مطالعہ شروع کرنا ہے ضروری ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے ہم آپ کے رائے کے منتظر ہیں وقت ہو چلا ہے آپ حضرات سے رخصتی کا میں مولانا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا داؤں گا کہ آپ نے اس مختصر سے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کافی اہم اہم پہلو ہمارے سامنے رکھے کہ ہم اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ حضرت علی کی سوانہ حیات کا بھی ہم مطالع کریں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو سبق عاموز واقعات ہے جس سے ہم کو نصیحت لینا ہے ان واقعات کو ہم نصیحت لیتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے اب وقت تو چلا ہے آپ حضرت علی رخصتی کا مجھے اپنے میزبان حافظ احمد اکرم عباد اور الفلاجکیشن اکیڈمی کی پوری ٹیم کو دے اجازت جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ